سابق صوبائی وزیر اور چیف آف سبی نواب غوظ بکش مہر نے کہا ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے دہشت گردی بیروزگاری کرپشن اور مہنگائی انتہا کو پہنچ چکی ہے حکمرانوں کو عوامی مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سبی میں قومی کمیشن برائے امن و انصاف کے زیر احتمام سیمینار ہوا خطاب میں انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت شدید دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے حقوق مانگنے والوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے ہیں علاقائی خبروں میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آج نیوز اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آج ڈور ٹی وی